جو جگہے ادھار کو لے بودھلا ستھ ایس بی آئی بانک پہنچ کر شاکھا پربند سے کی ہے اب بتا دے کہ ماملے کی جانکاری ملتے ہیں باکے پر بھاری پولیس بل پہنچ کئی رکھوبر سورت سے جہاں پر نو ڈرگز ان سورت سٹی ابھیان کے تحت سورت پولیس ڈرگز مافیاں اور پیزلروں کو چنچن کر دبوچ رہی ہے اور اسی کڑی میں کرائیم برانچ نے 29 لاکھ سے ادھک کی کوکنگ کی ماملے میں شامل ایک آر اوپی کو گرفتار کر لیا ہے اور وہیں آپ پولیس آر اوپی سے پوچھتار کر رہے ہیں ہمارد پلی بھید کے پر انپورس ہیں چاہاں پر پولیس ٹینگ پہ فروان سے اتیا کانڈ کے چوبیس گھنٹے کے اندر کھلا سا ہوا آپ کو بتا دے کہ تین آر اوپیوں کو گرفتار کر رہا ہے وہیں پر ایک آر اوپی فرار چل رہا ہے اور پولیس آر اوپیوں کو گرفتار کر لیا گیا اور آپ کو بتا دے کہ مرتا کے پریجنوں نے یوگ کی ہتیا کا شب پیت میں پیتنے کی آشنگ کا جتائی تھی سہرہ موچ فکر میں کل رنام سکتا بھلای دو رجال وائس کو پاکا تھا سات بجے ایک بیوک نسکہ نام حرمال پھتر سال محمد تھا جام کے سر کلا لیا اس کا سکت آپ گوا تھا تکال موچ سے موچے پر پاہا سہرہ موچ سے ایدیس پہنچ گئی تکار فارسیک ٹین اور سرڑنانس کی ٹین بھی پہنچ کر کے تکال اس کی جاپ پتال سوری کی گئی تو اس کی طرف حکمہ کا پلاسہ کیا گیا ہے جس میں تیل عبیوک کے گرفتار کیے گئے ہیں جن کے نام مہینٹی اور فرکان اور آجم ہے اتا ایک عبیوک کا بھی اکرم نام تھا رب کمر آگرو کے جمچیت پورا سے جو پر ایس بی آئی بینک کی سی ایس پی شاکھا میں خاتا دھارکوں کے ساتھ لاکھوں روپے کی دھوکہ دڑی ہوئی ہے جس کے بعد سی ایس پی شاکھا کو بند کر آروپی موقع سے فرار ہو گیا ہے جس کے شکارت دکھاتا دھارکوں سے بودلہ حسد ایس بی آئی بینک پوٹکر شاکھا پرابندک سے کی ہے اور معاملے کی جانکاری ملتا ہی موقع پر بھاری پولیبل بھی پہنچ گئی ہے اب اسے خبر پر جانکاری ساتھ مستقیم ہمارے ساتھ جو چکے ہیں مستقیم جی جانا جائیں گے ہم آپ سے پہلے بتائیے پورا معاملہ کیا ہے جی ایس بی آئی کا اطاقہ کو لے کر سافر برو دیا سوا سے چھتر میں ہے جو چھتر میں یہی ساکہ ہے ان کی پاہنے لوگ وہاں سبح سے گھٹے ہوئے اور بروت کر رہے تھے کچھ لوگوں کے ساتھ میں فراد کیا گیا ہے چار سو بیجری کی جائی ہے جو قریب ٹپکر کے لوگ نے نے نیتاہ مزانہ بنائے گیا ہے وہ کہی لوگ ہیں جنہیں پولیس کو سوچنے دی ہے ساب سے پہلے کس نے اس ماملے کی جانکاری پولیس کو دی اور اس کے بعد سے کتنے لوگ آ چکے ہیں بہت لوگوں نے پولیس کو سوچنا دی پولیس نے موقع پہ پہنچ کے لوگوں کی تیریز پہ آگے کی کاربائی شروع کر دی ہے ایس بی آئی کے جو آفیسرز ہیں ان کا کیا کہنا ہے وہاں پر جو شاکہ کا مینجر ہے کچھ بھی کہنے سے بچ رہے ہیں ان کا ابھی کچھ سمپرک نہیں ہو پایا ہے لوگوں نے سکھات کی ہے پولیس نے بھلایا ہے بھی تو انہوں نے ابھی کوئی نہیں آیا ہے کارا لگا کے وہ بھاگ گیا ہے کیا کچھ کاربائی کی جاری ہے پولیس کی طرف سے جی تیریز پہ کاربائی کی جاری ہے جن سے دھوکہ دلے ان کے ساتھ میں ہوئی ہے کیا کچھ مانگ کر رہے ہیں وہ لوگ جن کے ساتھ لاکھوں کی دھوکہ دھڑی ہوئی ہے ان کا ساتھ طریقے سے چنا ہے ہمیں گمراہ کر دیا گیا اور ہم سے ڈھکی کی گئی ہمیں پریسان کیا گیا روز ٹالہم ٹول ہو رہی ہے آج آئیے کل آئیے اور آج صبح جب پہنچے لوگ تو ٹالہ رہا تھا وہاں ہمارے کافی آکھ روز ہوا ان لوگوں میں پولیس کو سوچنا دی ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ آپ کا مستقیم جی ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے تو آپ خبر ہم آپ کو آگرہ کے جگدیشپور سے بتایا تھے جو آپ پر ایس بیائی بینک کی سی ایس پی شاکھا میں کھاتا دھارکوں کے ساتھ لاکھوں روپے کی دھوکہ دھڑی کا معاملہ سامنے آ رہی ہے بردانگلی خبر کی طرف اور خبر سورت سے سامنے آ رہی ہے جہاں پر نو ڈرگز ان سورت ستی ابھیان کے تحت سورت پولیس ڈرگز مافیاں اور پیڈلر کو چنچن کر دبا اچھ رہی ہے اور اسی کڑے میں کرائنگ برانچ نے 29 لاکھ سے ادھک کی کوکین کے معاملے میں شاملے کاروپی کو گرفتار بھی کیا ہے وہیاں وہ پولیس آروپی سے پوچھتا اچھ کر رہی ہے اور اب خبر فروقہ آباد کی کائم گنج سے سامنے آ رہی ہے جہاں پر کائم گنج کھتوالی چھتر کے گرام نگلا ودیمو نوازی کے دکشری پولگاما میں گروہ کانگریسی کے پاس چیکنگ کے دوران آتنگوادیوں کی گولی لگنے سے شہید ہو گیا آپ کو بتاتے کہ جوان کے شہید ہونے کے بعد سنتے ہی پریجنوں میں شوف کی لہے دور گئی ہو اور شہید کی انتم ودائی میں دلد منتری دھرمپال سنگھ سے اینی بھی پہنچے ہیں آپ کو بتاتے کہ راستری سمبان کے ساتھ شہید کا انتم سنسکار ہوا ہے اور منتری نے شہید کے پریجنے کو پچاس لاکھ روپے کا چیک دیا یہ سہید کے پر اور اس کے پریوار کے پر ستہان جیلے پرشکر میں کیلئے اور انہوں نے شہید کو سمبان بڑھانے کا کام کیا ہے شہید کی ویدوہا کو پریوار کو پچاس لاکھ روپے کا چیک پہنچ کیا پریوار میں ایک نوبری اور شہید کے نام سے جلے میں کوئی شڑک بنانے کا کام کیا جائے گا پریوار کے لوگوں نے ابھی اچھا بیت کی کہ یہاں اسمارک بنا دیا جائے رب پر بندہ سے سامنے آ رہے ہیں جہاں پر پرکتی شیل سماجوادی پارٹی کے کارکرتاؤں نے مکھے منتری کو سمبودت زلادیکاری کو گیا پنسوا پا ہے آپ کو بتا دے کہ وہیں گیا پر میں جنبت کو سوکا گرس تکے جانے ایوہم کسانوں کو شد پرتشت محافظہ دیے جانے کی مانگ بھی کی گئی ہے اور اس کے ساتھ ہی اگھوشت وید وید کچھوٹی سہیتے چھ سوٹری مانگوں کو لے کر یہ گیا پنسوا پا کیا ہے پرکتی شیل سماجوادی پارٹی باندہ کے طرف سے چھ سوٹری مانگوں کو لے کر آج پرکتی شیل سماجوادی پارٹی کے کرانتکاری ساتھ ہی ماننی تیری مکھ منتری مہودت جی کو سمبودت گیا پنس جلہ دیکاری مہودت جی کو سوپنے آئے ہیں جس میں ہماری سب سے پہلی مانگ یہ ہے کہ باندہ جنبت کو چونکہ باریس نہیں ہو رہی اس لئے باندہ جنبت کو سوکھا گرہ سگھوست کیا جائے تاتہ مزدور اور کسانوں کو ان کا جوت کے حساب سے ان کو موجہ دلائے جائے جو جیسے دا اور اب خبر باندہ سے سامنے آ رہی ہے جہاں پر باندہ کے جلہ مہیلہ اسپطال کی گھوڑ لاپروہی سامنے آئے ہیں اسپطال میں گروتی مہیلہ کو جلیوری میں ابھی ٹائم ہے کر اسپطال سے باہر نکال دیا گیا اور وہیں گروتی مہیلہ نے کچھ ہی دیر بعد اسپطال کے باہر نمچات بچے کو جنب دے دیا ایسے بتایا جو رہا ہے کہ آئے دن اسپطال میں گروتی مہیلہوں کے ساتھ اسپطال سٹاپ دوارہ یہ دورویوار کیا جاتا ہے اور اب خبر رتلام سے سامنے آ رہی ہے جہاں پر رتلام میں ہوئے نگر نگاہ کے جنابوں کی مدگڑنا 20 جولائی کو ہوئی جس کے تحت رتلام میں مدگڑنا کی تیاریاں پوری کر لی گئی ہیں اور جس کے لیے کلکٹریٹ اور پولیس ادکشت نے مدگڑنا سل کی بیوستہ کا نرکشت بھی کیا ہے اور جہاں پر خامیہ پائے گئی ہیں انہیں پورا کرنے کے لیے ادھکاریوں کو سخت نردیشت کیا گیا مجھے پیجیس میں کالوج میں اپسیت ہیں یہاں مجھرنہ کا کام اس ویلٹنگ میں ہوگا ہم لوگوں نے بیوستہ کری ہے کہ پولٹیکل جو ایجنٹ ہے جو کاؤنٹنگ ایجنٹ ہے پھرتی ہیں ان کے لیے ہم لوگوں نے الگ راستہ بنایا ہے دوسرا جو گورنمنٹ جو شاشت کی گرمچاری ہے جو گرمچاری ہے جو گرمچاری میں لگیں گے ان کے لیے ایک الگ مارک دھرت کیا ہے تاکہ ایک اور لیپنگ کی تیر نہ بنے اور پھر اس کے بعد میں پولیس کا اس وقت پروپر مل موجود رہے گا ساتھ میں جو ہماری ایوی ایم ٹریکنگ ہے جب ہم ایوی ایم کو سٹرانگ مم سے لے جائیں گے تو اس کا ایک بہت الگ سیپلیٹ راستہ ہے آپ لوگوں نے دیکھا بہت فلپور پیوستہ ہے جو پر فیروز آباد میں دو دن پور بکار کی ٹرکر سے دو یوکوں کی موت کے معاملے میں اب ایک نام اور سامنا ہے دونوں یوکوں کو ٹرکر مار کر موت کے گھاند اتارنے والا چالک کے پولیس کرمی ہے اور غور طلب ہے کہ مرتا کے پریجنوں کی تحریح پر کار چالک کے خلاف مقدمہ درشکر دونوں یوکوں کو پوس موتم کے لیے پھیش دیا ہے اس کے بعد اب پریجنوں نے آروپ لگایا ہے کہ آروپی ہے آروپی پولیس کرمی کو پولیس نے گرفتار کرنے کے بعد اسے چھوڑ گیا اس لیے آیا ہوں کہ جو ان لڑکوں کے مارنے کے جو مارنے میں ساجس رچی گئی ہے جو ہمارے گاؤں کا ہی میٹر ہے وہ جو اجائے نام کا جو لڑکا ہے نا اس پہ پہلے سے ایک مقدمہ ہے جو لڑکی بھگانے کا اس میں آروپیت ہے یہ جو لڑکا جو ہے اس کے نام ہے اجائے وہ اس میں آروپ ہے اس پہ کے مطلب یہ بھگا کے لے گیا تو اس کا مقدمہ ہے اچھا اسی کی وجہ سے یہ ساجس رچی گئی ہے وہ ملی چولی بھگت سے یہ چکر دے کے مارا گیا ہے اور اس کے ساتھ میں بھکاس کو بھی مار دیا گیا ہے کیونکہ وہ اس کے ساتھ میں تھا یہ ہے کہ میرے بھٹیجے کا ایک سیڈینٹ ہو گیا ہے اس کا دوست بھی ساتھ تھا تو دروگا جی نے ان کو چین بلیم کے اس میں چکر میں ایک کیس لگایا ہے جبکہ ہمارے دونوں بتیجے مارے گئے ہیں پروبلم یہ ہے کہ ہمارے پریبار میں ایسا آج تک کچھ نہیں ہوگا ہے جھما جھم بارش ہوتی ہے اس میں اگر تپش کی دھوپ ہو تو آپ کیا کہیں گے کہیں پرکرتی ناراض تو کہیں نہیں بارش پر ہو رہی ہے آپ کو بتا دے کہ کھیتوں میں پڑتی درار اور دھان کی مرجھاتی فصل بارش کو مہتاج ہو گئی ہے اور کہتے ہیں دھان پان اور کھیرہ بینا پانی کے پیدا نہیں ہوتا باوجود اس کے پورے زلے میں بارش نہ ہونے سے لوگ بے حال ہیں برتتہ پان اور پانی کی کمی سے زلوں کے کھیتوں میں اب دراریں پڑھنے لگی اور یہ سنکت اگر کچھ دیروں تک لگاتار بنا رہا تو دلے میں سوکھے کا کہہ جھلنا پا سکتا ہے کسانوں نے کسی طرح دھان کی لوپائی تک تو کڑی ہے لیکن اب نینگے ڈیزل سے کھیتوں میں سچائی کرنا مصیبت بڑے گا ہے اگلے ایک دو دنوں میں اگر بارش نہیں ہوتی ہے تو کسانوں پر مصیبتوں کا بہار ٹوٹ پڑے گا اور پورا زلہ سوکھے کی چپیٹ میں رہے گا جیسا ہے آپ نے بتایا کہ اس باری مونسون کافی ڈیلے ہو گیا ہے اور ابھی تک جتنی بارش ہونی چاہیے تھے اس کے کافی کم اس کے ساپیک شوئی ہے اور کسانوں نے جو بوائی کر لی تھی ان کو ایرگیشن کے لیے دکت ہو رہی ہے ہم لوگوں نے ابھی ورطمان میں ہمارے جتنی بھی نہرے ہیں سبھی کو فل کے پاسٹی پہ چلایا ہے کئی جگہوں سے اس طرح کی بات آ رہی ہے کہ لوگ نہروں کو کاٹ کر اپنے فصل جو اس کو سیچنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کے لیے بھی کلابہ سمیتیاں گٹھت کرا کر ویوستیت روک جو نہروں کے پانی کا اپیوگ ہو پائے اس کا بھی پیاس کیا جا رہا ہے جن کسانوں کو نہروں سے دور ہیں وہاں پہ بھی اگر اپنے پمپنگ سیٹ کے مادھیم سے کرانا چاہتے ہیں تو اس کے سمبند میں بھی ہم لوگ ان سے وچار بیماش کر کے ساہیتہ گرانی کی کوشش کر رہے ہیں خوشش یہی ہے کہ برسات آنے تک جو کسانوں نے فصل لگائی ہیں خبر کائم گنج سے ہے جوہاں پر کائم گنج خوطوالی چھتر کے گرام نگلا عویدی مول نباسی نے دکشرف ویلواما میں گروہ کاؤنگ سنگ کے پاس چیکنگ کے دوران آتنگ وادیوں کی گولی لگنے سے وہ شہید ہو گئے جب ان جوان کے شہید ہونکے خبر سنتے ہیں پیزنوں میں شوک کی لہے دور گئی اور آتنگ کی حملے میں شہید سیمی کا پارتک شریر ان کے آواز سانگنج خوطوالی چھتر نگل کے تک ایک گرام دتو نگلا آواز پر لے جایا گیا اب دادے کے جہاں پر شہید کے آنسل درشن کے لیے ہزاروں کی بھی لگنے مصرور پر فیلال پس اتنے ہیں اور لوگیں لیں گے ایک چھوٹا سا پر ایک آبنے رہیے کیا کری نیوز کا ساتھ